مجھے لگتا ہے میں نے سنا تھا کسی گاؤں میں آگ لگی صدی بھاگ گئے اور دو جلنے کے لیے مجبور تھے ایک اندھا ایک لنگڑا اندھا بھاگ تو سکتا تھا مجھ سے آگ دکھتی نہیں تھی لنگڑے کو آگ دکھتی تھی وہیں بھاگ نہیں سکتا تھا لنگڑے نے اندھے سے کہا کہ تم ہمیں اپنے کندے پر بٹھا لو آنکھ ہماری پاؤں تمہارے دونوں آگ سے بچ جائیں گے اندھے نے لنگڑے کو کندے پر بٹھا لیا دونوں بچ گئے یہ کہانی بڑا سارتک سنگیش دیتی ہے آج بھی چاروں طرف آگ لگی ہے ایرشاہ کی اشانتی کی اور اگر سماج بچنا چاہے تو ایک ہی اپائے ہے اندھا لنگڑے کو کندے پر بٹھا لیں اندھا کون اور لنگڑا کون اندھی جوانی اور لنگڑا بڑھا پہ اگر آج اندھی جوانی لنگڑے بڑھا پہ کو کندے پر بٹھا لیں چرن ہو یوک کے اور انہوں کی آنکھ ہو بردھ کی تو آج بھی سماج اس اشانتی کی آگ سے بچ سکتا ہے اور اگر بردھ کا سممان نہیں ہوا تو سونے کی لنگڑا نہیں بچی پھر کون بچے گا موسیقی 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 موسیقی